علم نور ہے علم نور ہے علم نور ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال یہ پوچھا گیا کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ فرعون مردود کی بیوی تھی کیا ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا تھا تو اس حوالے سے گزارش یہ ہے بلکل بعض روایات میں اس طرح کا مفہوم ملتا ہے کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ماء جسم آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا چنانچہ تفسیر بغوی کے اندر حضرت حسن اور ابن کیسان رضی اللہ تعالی عنہ قول نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں رفع اللہ امرات فرعون الیل جنت فہی فیہا تأکل و تشرب یعنی اللہ تعالی نے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کو جنت کی طرف اٹھا لیا اور اب وہاں وہ کھا اور پی رہی ہے البتہ یہ روایات بھی موجود ہیں کہ جب فرعون پر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان ظہر ہوا تو اس نے بہت زیادہ تکالیف دینا شروع کر دیا اور ترہ ترہ کا ظلم و تشدد کرنا شروع کر دیا یہاں تک کہ آخر کار اس نے اپنے کرندوں کو کہا بہت بڑی چٹان دیکھ کر لاؤ اور وہ اس کو اوپر گرا دو جب وہ چٹان حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر گرائی جا رہی تھی گرانے سے پہلے آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا تو وہاں پر آپ نے سفید موتیوں والا جنت کا گھر بناوا دیکھا جس سے آپ کا عظم و استقلال ثابت قدمی ایمان اور بھی زیادہ بڑھ گیا تو تفاصیر میں موجود ہے یعنی جب آپ نے آسمان کی طرف آپنا وہ جنتی گھر دیکھا تو اسی حالت میں آپ کی روح پرواز کر گئی اور اس کے بعد جب چٹان آپ پر گرائی گئی تو وہ ایک خالی بدن پر چٹان گری تھی جس کے اندر کوئی روح وغیرہ نہیں تھی جس کی وجہ سے آپ کوئی درد بھی نہیں ہوا تھا هذا ما زہر علی واللہ و رسول اعلم بالسواب